ایک صوبہ ہمیشہ کی طرح ببیتہ سو رہی ہوتی ہے تب ہی دیو اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھو مہرانی کو ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے دن ختم ہونے کو آ گیا ہے لیکن اس کی آنکھ نہیں کھڑ رہی اے مہرانی اٹھ رہی ہے یا نہیں یا میں تیلیے پانی لاؤں یہ دیکھ کر ببیتہ کہتی ہے نہیں ماں تھوڑی دیر اور سونے دو مجھے بہت نید آ رہی ہے یہ دیکھ کر دیا کہتی ہے کل مہرانی کب تک سوئے کی تو میں پانی لینے چاہ رہی ہوں یہ دیکھ کر ببیتہ اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے پانی مات لانا میں اٹھ گئی ہوں بولو کیا کام ہے دیا کہتی ہے کوئی ایک کام ہو تو بتاؤں گھر میں کتنے سارے کام ہیں یہ سارے کام کون کرے گا تیرا باپ پہلے تو ایسا کر جلدی سے جا اور سبزی لیا یہ لے پیسے سستی سے سبزی لے کر آنا سمجھے گیا ببیتہ کہتی ہے کیا ماں یہ تو جس 15 روپیلز ہیں 15 روپیلز میں کہاں سبزی آئے کی دیا کہتی ہے تو جب میں نے تجھے بتایا تو اس سمجھ سو رہی تھی میں نے تجھے کیا کہا ہے سستی سے سبزی لانا اب جا یہاں سے ببیتہ سبزی لینے چلی جاتی ہے وہاں آئیئر نام کا آدمی سبزی بیچ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر ببیتہ کہتی ہے بھئیہ سستی سے سبزی دینا سستے آلو دے دو ایئر کہتا ہے یہ لو بیٹا اور کیا چاہیے یہ دیکھ کر وہ کہتی ہے اور ہاں سستے ٹوماتر بھی دے دو سستے پیاس بھی دینا اس کے بعد وہ سب کچھ اس سے دے دیتا ہے ببیتہ وہ سب کچھ لے کر گھر میں چلی جاتی ہے اور اپنی ماں دیا کو دیتی ہے دیا یہ دیکھ کر کہتی ہے ارے کل موہی یہ کیا کیا تُو نے میں نے تجھے سستی سبزی بولا تھا سڑی ہوئی سبزی نہیں بولا تھا تُو سڑے ہوئے ٹوماتر اور سڑے ہوئے آلو لے کر آگئی کیا تجھے پیسے کی قیمت کا اندازہ بھی ہے اتنی مہنر سے تیرے باؤ جی پیسے کماتے ہیں اور تُو فضول میں اڑا رہی ہے اب جلدی سے جا اور یہ سب کچھ واپس کر گیا فٹا فٹ شیر دیکھ کر ببیتہ کہتی ہے نہیں ماں مجھ سے نہیں جانے ہو رہا باہر بہت دھوپ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس کرے گا شیر دیکھ کر دیا کہتی ہے کیوں نہیں کرے گا کل موہی جلدی سے اب بھاگ جہاں سے اس کے بعد ببیتہ جلدی سے سبزی والے کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے بھائیہ میں نے تمہیں سستی سبزی بولا تھا سری ہوئی سبزی نہیں کہا تھا جلدی سے یہ واپس لے لو شیر دیکھ کر ایئر کہتا ہے چل بھاگ جہاں سے میں یہ سبزی ہرگس نہیں لوں گا اب تُو نے لے لی ہے اب میں یہ کیوں واپس کروں شیر دیکھ کر ببیتہ کہتی ہے پلیس واپس کر لو نا میری ماں مجھے بہت مارے گی ایئر کہتا ہے تیری ماں کا تو روز کا ڈراما ہے بھاگ جہاں سے ورنہ ایک لگاؤں کا اس کے بعد ببیتہ بھاگتی ہوئی چلی چاہتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کے گھر کے باہر دروازے پر اس کی ماں ڈنڈا لے کر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کیوں رہے لے آئی پھر سے وہی سبزی آج میں تجھے نہیں چھوڑوں کی اور ڈنڈے سے اس کی پٹائی کرنے لگ چاہتی ہے شیر دیکھ کر ببیتہ چلاتی ہے ماں مجھے چھوڑ دو مجھے بہت درد ہو رہا ہے ماں پلیس دیا کہتی ہے تیرا روز کا یہی تماشا ہے آج میں تیری خال اتھار کر ہی رہوں کی اور اسے مارنے لگ چاہتی ہے تب ہی آوازیں سن کر روشن وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے دیا بہو تُو اسے کیوں مار رہی ہے شیر دیکھ کر وہ کہتی ہے ماں جی میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بہت زیادہ بگر گئی ہے آپ دیکھئے ذرا سری ہوئی سبزی لے آئی ہے شیر دیکھ کر روشن کہتی ہے بات تو ٹھو ٹھیک کر رہی ہے لیکن میں نے تجھے کہتے ہوئے سنا تھا کہ تُو اس سے کہہ رہی تھی کہ سستی سبزی لانا اب اچھی سبزی زیادہ پیسوں میں ملے گی نا کے کام میں اور بیٹی کو مارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے شیر دیکھ کر دیا کہتی ہے ماں جی آپ اسے بگاہ رہی ہو کل کو یہ اپنے سلسلال میں جائے گی وہاں پر اسے پیسے کی اہمیت کا پتا چلے گا تو پھر کیا ہوگا شیر دیکھ کر روشن کہتی ہے تب کی تب دیکھی جائے گی ببیتہ کہتی ہے آپ نے دیکھا دادی میری ماں بہت گندی ہے میں اسے کبھی بات نہیں کروں کی شیر دیکھ کر روشن کہتی ہے نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے وہ تمہاری ماں ہے وہ تمہارے بھلے کے لئے کہہ رہی ہیں اور آؤ میں تمہیں ٹافی ڈلاتی ہوں اس کے بعد وہ ببیتہ کو ٹافی ڈلانے لے چاہتی ہیں تو دوستوں کیسے گئے آپ کو آج کے مارے یہ سٹوری آج کی پہلی یہ ہے دیا ببیتہ کو کتنے پیسے دیتی ہے جلدی سوچیں اور اپنا انصر نیچے کومنٹ کر رہے ہیں ساتھ اگر آپ کو آج کے مارے یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ایسے ٹوستی ویڈیوز کے لئے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر زرور پر کریں تاکہ آنوالی ہر ویڈیو کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا بہت سا خیال رکھیں